بسم اللہ الرحمن الرحیم گلانی فورم یوٹیوب چینل میں خوش آمدید سامین ہم آج کی اس ویڈیو میں آپ سے ذکر کریں گے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گیارہ شادیاں کیوں کی تھی اور ان میں حکمت کیا تھی آپ کی گیارہ شادیوں پر کفار اور منافقین کی طرف سے کیے گئے اعتراضات کا موت اور جواب سنیں گے آپ آج کی اس ویڈیو میں لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک زارش ہے کہ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے ایک پروفیسر صاحب ہیں وہ لکھتے ہیں کہ کافی عرصہ کی بات ہے کہ جب میں لیاقت میڈیکل کالج جام شورو میں سروس کر رہا تھا تو وہاں لڑکوں نے سیرت النبی کانفرنس میں نکت کرائی اور تمام اساتذہ اکرام کو مدعو کیا چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ڈاکٹر انایت اللہ جوکھیو جو کہ ہڈی اور جوڑ کے مائر تھے ان کے ہمراہ اس کانفرنس میں شرکت کی اس نشست میں اسلامیات کے ایک لیکچرار نے حضور اکتس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرائیویٹ زندگی پر مفصل بیان کیا اور آپ کی ایک ایک شادی کی تفصیل بتائی کہ یہ شادیاں کیوں کی اور اس سے امت کو کیا فائدہ ہوا یہ بیان اتنا موثر تھا کہ حاضرین مجلس نے اس کو بہت سراہا چنانچہ کانفرنس کے اختتام پر ہم دونوں جب جام شورو سے ہیدراباد بزریہ کار آ رہے تھے تو ڈاکٹر انائت اللہ جوکیوں نے عجیب بات کی اس نے کہا کہ آئے رات میں دوبارہ مسلمان ہوا ہوں پروفیسر صاحب کہتے ہیں کہ میں نے تفصیل پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ آٹھ سال قبل جب وہ ایف آر سی ایس کے لیے انگلستان گئے تو کراچی سے انگلستان کا سفر کافی لمبا تھا ہوائی جہاز میں ایک ائر ہوسٹس میرے ساتھ آ کر بیٹھ گئی ایک دوسرے کے حالات سے آگاہی کے بعد اس عورت نے مجھ سے پوچھا کہ تمہارا مذہب کیا ہے میں نے کہا کہ ہمارا مذہب اسلام ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام پوچھا تو میں نے بتایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر اس لڑکی نے سوال کیا کہ کیا تم کو معلوم ہے کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گیارہ شادیاں کی تھی تو میں نے لاعلمی کا ظاہر کی تو اس لڑکی نے کہا کہ یہ بات حق ہے اور سچ ہے اس کے بعد اس لڑکی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں معاذ اللہ نفسانی خواہشات کے غلبے کے علاوہ دو تین دیگر عظامات لگائے جس کے سننے کے بعد میرے دل میں نعوذ بلہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں نفرت پیدا ہو گئی اور جب میں لندن کے ہوائی اڈے پر اترا تو میں مسلمان نہیں تھا آٹھ سال انگلستان میں قیام کے دوران میں کسی مسلمان کو نہیں ملتا تھا حتیٰ کہ عید کی نماز تک میں نے ترک کر دی اتوار کو میں گرجوں میں جاتا اور وہاں کے مسلمان مجھے عیسائی کہتے تھے جب میں آٹھ سال بعد واپس پاکستان آیا تو ہڈی جوڑ کا مہر بن کر لیاقت میڈیکل کالج میں کام شروع کیا یہاں بھی میری وہی عادت رہی آج رات اس لیکٹرار کا بیان سن کر میرا دل صاف ہو گیا اور میں نے پھر سے کلمہ پڑھا ہے غور کیجئے کہ ایک عورت کے چند کلمات نے مسلمان کو کتنا گمراہ کیا اور اگر آئی ڈاکٹر انایت اللہ کا یہ بیان نہ سنتا تو پتہ نہیں میرا کیا بنتا اس کی وجہ ہم مسلمانوں کی کم علمی ہے ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے مطلق نہ تو پڑھتے ہیں اور نہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کئی میٹنگز میں جب کوئی ایسی بات کرتا ہے تو مسلمان کوئی جواب نہیں دیتے ٹال دیتے ہیں جس سے اعتراض کرنے والوں کے حسلے بلند ہو جاتے ہیں اس لیے بہت عام ہے کہ ہم آج اس موضوع کا کو سمجھنے کی کوشش کریں اور موقع پر حقیقت لوگوں کو بتائیں پروفیسر صاحب کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ بہاولپور سے ملتان بزریہ بس سفر کر رہا تھا کہ ایک آدمی لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادیوں کے بارے میں گمراہ کر رہا تھا میں نے اس سے بات شروع کی تو وہ چپ ہو گیا اور باقی لوگ بھی ادھر ادھر ہو گئے لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و ناموس کی خاطر جانے قربان کی ہیں کیا ہمارے پاس اتنا وقت نہیں کہ ہم اس موضوع کے چیدہ چیدہ نقاط کو یاد کر لیں اور موقع پر لوگوں کو بتائیں اس بات کا احساس پروفیسر صاحب کہتے ہیں کہ مجھے ایک دوست ڈاکٹر نے دلایا جو انگلستان میں ہوتے ہیں اور یہاں ایک جماعت کے ساتھ آئے تھے انگلستان میں ڈاکٹر صاحب کے کافی دوست دوسرے مذہب سے تلق رکھتے تھے وہ ان کو اس موضوع پر صحیح معلومات فرام کرتے رہتے تھے انہوں نے چیدہ چیدہ نقاط بتائے جو میں پیشے خدمت کر رہا ہوں کہ اتوار کے دن ڈاکٹر صاحب اپنے دوستوں کے ذریعے گرجہ گھر چلے جاتے یعنی گرجہ گھر چلے جاتے ہیں وہاں اپنا تعرف اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعرف کراتے ہیں عیسائی لوگ خاص کر مستورات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں پر اعتراض کرتی ہیں تو ڈاکٹر صاحب جو جوابات دیتے ہیں وہ مدرجہ زیر ہیں سب سے پہلے وہ بتاتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عالم شباب میں پچیس سال کی عمر میں ایک سن رسیدہ بیوہ خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے شادی کی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی عمر چالیس سال تھی اور جب تک حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ زندہ رہیں آپ نے دوسری شادی نہیں کی پچاس سال کی عمر تک آپ نے ایک بیوی پر کنات کی سامین اگر کسی شخص میں نفسانی خواہشات کا غلبہ ہو تو وہ عالم شباب کے پچیس سال ایک بیوہ خاتون کے ساتھ کزارنے پر ایک تفاہ نہیں کرتا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد مختلف وجوہات کی بنا پر آپ نے نکاح کیے پھر اس مجمع سے ڈاکٹر صاحب نے سوال پوچھا کہ یہاں بہت سے نوجوان بیٹھے ہیں آپ میں سے کون جوان ہے جو چالیس سال کی بیوہ سے شادی کرے گا جب انہوں نے یہ سوال کیا تو سب خاموش رہے ڈاکٹر صاحب نے ان کو بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کیا ہے پھر ڈاکٹر صاحب نے سب کو بتایا کہ جو گیارہ شادیاں آپ نے کی ہیں سوائے ایک کے باقی سب بیوگان تھی تو یہ سن کر سب حیران ہوئے پھر مجمع کو بتایا کہ جنگ اہد میں ستر صحابہ اکرام شہید ہوئے نصف سے زیادہ گرانے بے آسرہ ہو کے بیوگان اور یتیموں کا کوئی سہارا نہ رہا اس مسئلہ کو حل کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بیوگان سے شادی کرنے کو کہا لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زینب بنت حزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مختلف اوقات میں نکاہ کیے آپ کی دیکھا دیکھی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے بیوگان سے شادیاں کی جس کی وجہ سے بے آسرہ خواتین کے گھر آباد ہو گئے سامین عربو میں کسرت ازواج کا رواج تھا دوسرے شادی کے ذریعے قبائل کو قریب لانا اور اسلام کے فروغ کا مقصد آپ کے پیش نظر تھا ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ عربو میں تستور تھا کہ جو شخص ان کا داماد بن جاتا اس کے خلاف جنگ کرنا اپنی عزت کے خلاف سمجھتے تھے ابو صفیان اسلام لانے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شدید ترین مخالف تھے مگر جب ان کی بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاہ ہوا تو یہ دشمنی کم ہو گئی ہوا یہ کہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع میں مسلمان ہو کر اپنے مسلمان شہر کے ساتھ حبشہ حجت کر گئی وہاں ان کا خامد نصرانی ہو گیا حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے علیدگی اختیار کی اور بہت مشکلات سے گھر پہنچی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی دل جوئی فرمائی اور بادشاہ حبشہ کے ذریعے ان سے نکاح کیا حضرت جوہریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا والد قبیلہ بنو مسطلق کا سردار تھا یہ قبیلہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان رہتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قبیلہ سے جہاد کیا اور ان کا سردار مارا گیا سابین حضرت جوہریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قید ہو کر ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصہ میں آئیں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ کر کے سردار کی بیٹی کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کر دیا اور اس نکاح کی برکت سے اس قبیلہ کے سو گرانے آزاد ہوئے اور سب مسلمان ہو گئے اسی طرح آپ کی جو ساتمی شادی ہے خیبر کی لڑائی میں یہودی سردار کی بیٹی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قید ہو کر ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئیں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ کیا اور ان کے مشورے سے ان کا نکاح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کر دیا گیا اسی طرح آپ نے آٹھویں شادی حضرت محمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کی وجہ سے نجد کے علاقے میں اسلام پھیلا ان شادیوں کا مقصد یہ بھی تھا کہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آ سکیں اخلاق نبی کا مشاہدہ کر سکیں تاکہ انہیں راہ ہدایت نصیب ہو نومی شادی آپ کی حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح بھی یعنی اسی سلسلے کی ایک کڑی تھا آپ پہلے مسیح تھیں اور ان کا تلق ایک شاہی خاندان سے تھا ان کو بازدینی بادشاہ شاہ مکوکس نے بطور حدیعہ کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اکدس میں بیجا تھا اور آپ کی دسویں شادی حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی تھی حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح مطبنی کی رسم توڑنے کے لئے کیا حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطبنی مو بولے بیٹے تھے یعنی مو بولے بیٹے کا لائے تھے ان کا نکاح حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا اسی مناسبت نہ ہونے پر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں طلاق دے دی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کر لیا اور ثابت کر دیا کہ مطبنی ہرگز حقیقی بیٹے کے زیل میں نہیں آتا اپنا کلام جاری رکھتے ہوئے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ علوم اسلامیہ کا سرچشمہ قرآن پاک اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک ہے آپ کی سیرت پاک کا ہر ایک پہلو محفوظ کرنے کے لیے مردوں میں خاص کر اصحاب صفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برچر کر حصہ لیا عورتوں میں اس کام کے لیے ایک جماعت کی ضرورت تھی ایک صحابیہ سے کام کرنا مشکل تھا اس کام کی تکمیل کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی نکاح کیے آپ نے حکمن ازواج متحرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا تھا کہ ہر اس بات کو نوٹ کریں جو رات کے اندھیرے میں دیکھیں تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت ذہین زیرک اور فہیم تھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نسوانی احکام و مسائل کے مطلق آپ کو خاص طور پر تعلیم دی حضور اکتس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دو سو یعنی دو ہزار دو سو دس احادیث آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں اسی طرح حضرت عم سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات کی تعداد تین سو اٹسٹھ ہے ان حالات سے ظاہر ہوا یعنی ان حالات سے ظاہر ہوا کہ ازواج متحرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر عورتوں کی دینی درسگاہیں تھی کیونکہ یہ تعلیم قیامت تک کے لیے تعلیم تھی اور ساری دنیا کے لیے تھی اور ذرائع ابلاغ محدود تھے اس لیے کتنا جانفشانی سے یہ کام کیا گیا ہوگا اور اس کا اندازہ آج انہیں لگایا جا سکتا ہے آخر میں ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ یہ مذکورہ بالا بیان میں گرجوں میں لوگوں کو سناتا ہوں اور وہ سنتے ہیں باقی ہدایت دینا تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اگر پڑے لکھے مسلمان ان نقاط کو یاد کر لیں اور کوئی بدبخت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر حملہ کرے تو ہم سب اس کا دفعہ کریں اللہم صلی اللہ محمد وعلا آل محمد سامین اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حضور رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کے ہر کوشے کا مطالع کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی تو بھی کتاب فرمائے یقیناً آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اسے سنیں اور دوسروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے اجازت دیجئے جلد ہی نئی ویڈیو کے ساتھ ایک بار بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اس وقت تک کے لئے اللہ حافظ